لیکن اس سرکار نے اس قابل بھی ساید مجھے نہیں چھوڑا ہے اور ہو سکتا ہے کہ چار دن بعد میں جیل میں دکھوں دیز درو کا مقدمہ لگا دیا میڈم دیز درو کا مقدمہ یوگی سرکار نے دیز درو کا مقدمہ میڈم لگا دیا کیا اس سڈن میں بیٹھنے والا سدس دیز درو ہی ہے میں اس سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میڈم ہم دیز درو ہی ہیں تو مجھے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے اس دیز کے سروچ سڈن میں بیٹھ کے ایک دیز درو ہی آپ کے سامنے پول رہا ہے مجھے جیل بھیجوائیے میں اپنی بات کو سواست کرتا ہوں لیکن جب بجٹ ایلاؤٹ کرتی ہے سرکار دو ہزار ایک سو بائیس کرون روپے کا ٹوٹل بجٹ ہے آئیس منترالے کا لیکن اس میں سے ماتر ہومے پیتھی کے لیے ایک سو آنتیس کرون روپے کا بجٹ لردھارت کیا گیا ہے جو اس چکت سا پدھتی کو دیکھتے ہوئے بہت کم ہے اس بجٹ کو بڑھایا جانا چاہیے جو سرکاری اسپتال ہیں دیس میں ہومے پیتھی کے وہ دو سو سات کی سنکھیا میں ہیں جو ڈاکٹرز کی سنکھیا ہے وہ دو لاکھ چوبیس ہزار کے آس پاس ہے جو ڈسپینسریز ہیں وہ سات ہزار آٹھ سو چھپن ہیں اور اتنا بڑا نیٹورک ہونے کے باوجود اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہومے پیتھی کو ہندوستان میں بڑھاوا ایک سو آنتیس کرون روپے کے بجٹ سے آپ دے پائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے ابھی یہاں پہ کہا گیا سرکار کے طرف سے بھی اور بپکش کے طرف سے بھی کہ یہ وہ پدھتی ہے ہومے پیتھی جس میں جل سے بیماری کو ختم کیا جاتا ہے اور یہ ایسی ہومے پیتھی ایسی ویدھا ہے جس میں میٹھی گولی دی جاتی ہے میڈم تو یہ سرکار بھی میٹھی گولی دے کے ہندوستان میں جل سے ساری چیزوں کو ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہے وہ چاہے سرکاری نوکریاں ہوں جل سے ختم ہو رہی ہیں ہندوستان میں روجگار جل سے ختم ہو رہا ہے ہندوستان میں نفرت کی راجنیتی لگتار بڑھ رہی ہے تو جو یہ سرکار کے کام کرنے کی پدھتی ہے ہومے پیتھی کی طرح میٹھی گولی دے کے جھونٹے وعدے کر کے بس میں ختم کر رہا ہوں میڈم جھونٹے وعدے کر کے دیش کو گمراہ کر کے جل سے ساری چیزوں کو ختم کرنا اور آج میں میڈم آپ کے سامنے بول پا رہا ہوں میرا سو بھاگ یہ ہے آپ کو اس چیر پہ دیکھ کے مجھے پرسندتہ ہو رہی ہے لیکن اس سرکار نے اس قابل بھی سہد مجھے نہیں چھوڑا ہے اور ہو سکتا ہے کہ چار دن بعد میں جیل میں دکھوں دیش درو کا مقدمہ لگا دیا میڈم دیش درو کا مقدمہ یوگی سرکار نے دیش درو کا مقدمہ میڈم لگا دیا چاہیے سدن میں بیٹھنے والا صدس دیش دروئی ہے میں اس سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میڈم ہم دیش دروئی ہے تو مجھے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے اس دیش کے سروت جیل میں بیٹھ کے ایک دیش دروئی آپ کے سامنے بول رہا ہے مجھے جیل بھیجوائیے میں اپنی بات کو سواست کرتا ہوں